ایک واقعی دات دیتا ہوں نرید و مودی کو ہم مزاق اڑھاتے تھے کہ نرید و مودی جو ہیں وہ چائے چائے والا ان کا وزیراعظم بن گا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی چائے والا جو ہے وزیراعظم بنے چھوڑ دیں پالیسیز کو یا بی جے پی کیا کرتی گیا ایک منہ سائٹ پہ رکھیں آپ کسی چائے والے کو پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کا حکمان بنے گا انڈیا کے پرائم منسٹر کیا کریں سر میڈییشن کر رہے ہیں ریشیا اور امریکہ کے در میں سر معمولی بات نہیں ہے مطلب چین کے ٹکر کی یا پھر امریکہ کے ٹکر کی کام یہ کام کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہم جو مرضی کہہ دیں ہماری انڈیا سے ڈیفرنسز بھی ہیں ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں مسئلہ مسائل بہت ہیں ہمارے ان کے ساتھ ان کے پرائم منسٹر جہاں پہ جاتے ہیں ان کو جیسے مطلب حقیقت ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ نرندرہ مودی صاحب کو کوئی ان کے ہر کسی کے ساتھ کوئی پرشتہ داری ہے یہ تو نہیں ہے انڈیا نے اپنے کارڈز بہت اچھی طرح سے کھیلیں جو مودی سرکار کی پولیسیز ہیں اور لیکن ایک بات پہ میں ان کو داد دیتا ہوں اب یہاں کوئی ناراض کے دن ہونا ہے تو ہو جائے پاکستان میں ایک واقعی داد دیتا ہوں نرندرہ مودی کو ہم مزاق اڑاتے تھے کہ نرندرہ مودی جو ہیں وہ چائے چائے والا ان کا وزیراعظم بن گیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی چائے والا جو ہے وزیراعظم بنے چھوڑ دیں پولیسیز کو یا بی جے پی کیا کرتی ہے ایک منہ سائٹ پہ رکھیں آپ کسی چائے والے کو پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کا حکمران بنے گا ان کو چیک پراپر انگلیج بھی نہیں بولنی آتی تھی اس وقت اب تو آتی ہوگی یقین ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بن گئے وزیراعظم یہاں پر آپ اس کا بچہ اس کا بچہ اس کا بچہ اس کا بائی اس کا چاچہ اس کا ماما اسی سے نہیں نکل پا رہے اور سب اکراؤز بوڑ ہے یہ صرف پولیٹسینز کے بات نہیں ہے اور اسے ہٹ کے بھی یہاں پر لائکس اور ڈس لائکس بھی تو ہے نا اس کی پارٹی نہیں اس کی پارٹی اچھی نہیں تھی اس کی پارٹی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ فلانا ایم اے کون جیتے گا تو فلانا سینٹر کون بنے گا تو فلانا اوہ بھائی مہمور کسی طرح چلتے ہیں آپ دیکھیں نا پولیسیز کو سارے سائٹ پہ رکھیں نہیں وہ دیکھیں نا ایک سامنے مطلب ہے کہ میں بلکل ان کی انٹیل پولیٹکس پہ بات نہیں کر رہا کونگریس کی پولیسیز کے ہیں بی جو میں آپ کو ایک ایک علامت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک چاہے والا جو ہے وہ وزیراعظم تصور بھی کر سکے سوچے بھی کہ وہ کبھی بلکہ وزیراعظم من سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہمیں دوسروں سے بھی سیکھنی چاہیے چاہے وہ آپ کے مخالف کیوں نہ ہو اور یہ یہ اپنی اپنے اندر ہی ایک بہت بڑا انقلاب ہے نا کہ ایک چاہے والا جو ہے وہ وزیراعظم اکمول میں بن گیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یار ایک منٹھہر جو وہ جو ہے نا وہ ایسا کرو وہ پارٹی اس میں چلا گیا ہے تو ایسا ہے کہ وہ الیکٹیبل ہوگا تو اس کو یار وہاں سے اس کو کر کے جو جیتا ہوا ہے نا تو جیتا ہوا ہے بھائی انڈیا کے پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں سر میڈییشن کر رہے ہیں ریشیا اور امریکہ کے در میں سر معمولی بات نہیں ہے مطلب چین کے ٹکر کی یا پھر امریکہ کے ٹکر کی کام یہ کام کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہم جو مرضی کہہ دیں ہماری انڈیا سے ڈیفرنسز بھی ہیں ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں مسئلہ مسائل بہت ہیں ہمارے ہم کے ساتھ اس سے ہٹ کر میں بات کر دوں کہ سر وہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں میں چھے سو اکتر ارب ڈالر رائٹرز کی لاسٹ ویک کی ریپورٹ ہے کہ ان کے ریزرز پہنگی ہیں ہم سر ہم کیا کر رہے ہیں ہم مطلب نالائکی ہے پالیسی کا مسئلہ ہے یا کیا چیزیں ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر جہاں پہ جاتے ہیں ان کو جیسے مطلب حقیقت ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ نریندرہ مودی صاحب کو کوئی ان کے ہر کسی کے ساتھ کوئی پرشتہ داری ہے یہ تو نہیں ہے سر انڈیا نے اپنے کارڈز بہت اچھی طرح سے کھیلیں پہلی بات تو یہ دوسری وہ سب سے زیادہ پاپولس کنٹری ہے یعنی اس کے عبادی جو ہے ایک ملک کی حصیت میں سب سے زیادہ اس کی عبادی ہے باقی تو سٹیٹس ہیں نا اب یونائٹڈ سٹیٹس میں مختلف ریاستیں اس کے اندر شامل ہیں تو وہ بہرحال اس کو بھی ہم ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تو ایک اگر اس لحاظ سے فیفت لارجسٹ اکانومی یا فورت لارجسٹ اکانومی فیفت لارجسٹ اکانومی ہم مجھے یہ بتائیں ہر ملک کے ساتھ ان کا ٹریڈ اتنی زیادہ ہے جس طرح چین کو کوئی ملک انکار نہیں کر سکتا نا چین کو تو روس اور امریکہ بھی نہیں انکار کر سکتے امریکہ چین کی جو ایکنومک پاور ہے اس کو اس سے انکار نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کے ساتھ کولڈ وار میں بھی لگا ہوا ہے اس کے خلاف مختلف جگہوں کے اوپر محاص بھی کھولے ہوں میں ہیں اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے ان کو آپس میں لڑانے کی بھی کوشش کر رہا ہے انڈیا کو چین کے ساتھ لڑانے کی بھی کوشش کی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایران کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے انڈیا کر سکتا ہے یہ دبنگ پننگ کی بات ہے نا دبنگ پننگ اچھا ایک پچھل دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا یہ کچھ وقت پہلے چین نے ایک آفر کی تھی کہ اگر آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ براستہ بیجنگ کیوں نہیں کر لیتے اب دیکھیں اب لیٹ می کنکلور اب جو بھارت کے سفارتی تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں اس کو پتا ہے کہ جس کو آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں اس کو آنکھیں بھی دکھا لیتا ہے اس کے تیارتی تعلقات بہت بڑے ہیں بہت وسیع ہیں وہ اس کو بھی اپنے اسمال کر لیتا ہے پھر اس کے سکاپتی رابطے بہت زیادہ ہیں کلچرل ڈپلو میسی جو بیس پچیس سال پہلے نواز شیف صاحب کی پہلی حکومت جب صدیق کانجو فورنڈ مینسٹر تھے تب میں نے کانسیپٹ میں دینیوز میں کام کرتا تھا اس وقت بچہ تھا میں نے اس وقت صدیق کانجو صاحب سے کہا تھا کہ انڈیا ہر دوسرے ملک میں ہے ہم جس ملک میں جاتے ہیں ہم تو چلو ایز جنرلیسٹ کسی کوئی دعوت آ جاتی ہے ہم چلے جاتے ہیں جیپان جیسے جانے کا اتفاق ہوا اور دو چار ملک دینیوز کے زمانے میں تو وہاں پر کلچرل ڈپلو میسی آف انڈیا پاکستان کا جو ایمیسٹر بھی نہیں آتا تھا ایمیسٹر کیا کلرک بھی نہیں آتا تھا ہم لوگ کو ویلکم کرنے کے لیے انڈیا جو ہے نا انڈیا کچھ چیزوں کے لے کے مانڈ میں وہ چلتے ہیں جس طرح اس کے آئی ٹی کا سیکٹر ہے ٹھیک ہو گیا ہاں اور وہاں پہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے نا وہ چیز ہی ہو گئی تو وہ اس چیز پہ امریکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے جس ملک سے آوٹپوٹ مل رہا ہے نا پیوچر کیلئے تو ان کے ساتھ اچھے اچھے رواب ترک رہے ہیں جس طرح کے اپل کمپنی ہے نا تو وہ آل مورس جو ہے نا اس کا منفیکٹرنگ جو ہے نا وہ انڈیا میں شیفٹ ہو رہی ہے ہو گیا اس طرح جو گاڑیوں کا کمپنیز ہیں نا اسے پتہ ہے کہ مطلب مجھے سکلڈ اور جو سستے جو لوگ ہیں نا وہ انڈیا میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کمپیر ٹو یو ایس کیونکہ وہاں پہ جو لیبر خرچ ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی لئے وہ چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کی اسی لئے انڈیا سے اچھا تعلق اور ایک چیز ہی بھی ہے کہ جو انڈیا ہے نا وہ دنیا کی بہت بڑی مارکٹ ہے نا تو اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ میرے اس کے ساتھ اچھے تعلق آتھو جس طرح اس کا چائنا ہے اور اسیہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کے ساتھ یہ بہت بڑی مطلب جو اپورچنیٹی ہے وہ انڈیا ہے وہ دنیا کو لیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹھیک انڈیا کے ساتھ لگ جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب اتنا بہت اچھا فرینڈ ہے اس کا تو وہ دنیا اس پر ٹرسٹ کر سکتے وہ انویسپنٹ لے کے سکتے اپنے کنٹریز کے اندر اور وہ باقی جو ہے نا میں نے جس طرف سے بات کی دنیا کا جو بہت بڑا مارکٹ ہے چائنا اور انڈیا ہے اور وہ اسیہ کو کنٹرول کرنے امریکہ کی چائنا کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور انڈیا کے ساتھ بنا رہا ہے یہ چیز ہے بلکل اچھے امریکہ کی یہ مہربانیاں پاکستان کے لیے کبھی کیوں نہیں تھی اب یہ نا کی اب وہ چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہیں جس طرح کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے نا ڈیموکریسی جو ہے نا اور ریلیجن جو ہے نا وہ ایک دوسری کے ساتھ جوڑی ہوئے ہیں جوڑ گیا سیاست اور ریلیجن زم ہو گیا یہاں پر جوڑ گیا یہاں پر فیوجن ہو گیا اس کے ساتھ بہت چیز ہے نا جو مطلب وہ سوسائیٹی کو پورچونٹیز نہیں پروائیڈ کر ریلیجن جو ہے نا اس طرح جو انڈیا ہے نا وہاں پہ ریلیجن جو ہے نا وہ اگے اور جو ڈیموکریسی ہے نا وہ اگے چیز ہے تو وہاں پہ جو اگر وہ ترقی کے کام کرنا چاہتے ہیں تو جو مزہبی لوگ ہیں نا اس کے اندر مطلب ایک ہڈل نہیں بن جاتے اس کے لئے لیکن جبکہ پاکستان میں دیکھیں نا اگر کوئی چیز ہے مزہبی چیز کے ساتھ ٹھوڑا ٹکرا ہوا جاتی ہے اس کے ڈیوالیٹ میں چیز ہے تو وہ اس کو ڈینائی کر لیتے ہیں یہ جو فیوجن سمیٹ ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو انویٹیشن بھیجا جائے گا کیا دنیا ہمیں دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم بھی فیوجن کی پلاننگ کریں یا ہم اس قابل ہیں یا ہماری لیڈرشپ اس قابل ہے یا ہمارے وزیراعظم ہمیں جو ہے یونائٹی نیشن میں جو ہے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جیسے ان کی سپیچ رکھی گیا ہے انڈیا کی کیا ہماری بھی ایسی کوئی سپیچ رکھی جائے گی کیا دنیا ہمیں سننا چاہتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے نہیں نہیں ہم پاکستان جس پوزیشن میں دنیا نہیں خود پاکستانی خود کو سننا نہیں جاتا دنیا تو بہت بڑی بات ہے اچھا ہم خود ہی خود کو سننا نہیں چاہتے آج آج دیکھیں مہنگائی ہڈتال تھی پاکستان میں سب نے دکانیں کھلوی تھی ایک فورم پہ نہیں آرہے یہ سبا ایک ہی فورم پہ کوئی بھی سننا نہیں چاہتا میں خود ہی نہیں چاہتا کہ ان کو سنو مطلب آپ کہہ رہے کہ ایک پاکستانی جو یونگسٹر ہے وہ اپنے لیڈرز کو سننا نہیں چاہتا سب جھوٹے اب دیکھو نا اب سیاست میں جو کلچر ہے نا دوسری کو گالی دینا بجائے اس کے ایم این ایم پی ایس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہے مطلب کانون بنانا اپنی اس کی علاقے کا جو مسائل ہیں وہ حل کرنا اب یہ دیکھ گالیاں دے رہے ایک دوسری کو اسمبلی کے اندر جوتیاں لوٹے ہاں مچ لی مارے ہیں بال نوچریاں عورتے دوسروں کے مطلب یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان اس طرح ہے ہم جس لیڈر کو مطلب جس بندی کو سلیٹ کر لیتے ہیں نا ٹکے اس سمبلی بیج لیتے ہیں وہ بجائے کہ ہمارے مسئلوں کے طرف دیان دیں وہ بس لڑنے پہ آجاتے ہیں لڑنیوں میں آجاتے ہیں تو موڈی صاحب کو دنیا کیوں سننا چاہتی ہے وہ اس لیے کہ مطلب وہ منڈیٹ کی طروح جاتا ہے ٹکے اور وہ ان کے پاس ایک ویجن ہے ٹکے انہوں نے ایٹی سیکٹر میں جو کام کیا میں کھوڑ ایک سوپٹر انجینئر ہے زبر وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں انڈیا نے جو کام کیا نا ٹکے سیکٹر میں پوری دنیا کو انہوں نے کور گیا ہے ہلا آکے رکھ دیا ہے ہلا آکے رکھ دیا ہے ہلا آکے رکھ دیا ہے وہاں پہ سکیل پیپ لوگ ہیں سکیلڈ اور وہ دنیا اس پہ ٹرسٹ کر دے پاکستان کے انر جو امازان کا جو لانچ ہوا تھا ٹکے امازون آیا تھا وہ آیا تھا وہ چلا گیا پیپال وہ ویسے ہی نہیں آ رہا ہے پاکستان کے انر جو یہ جو ڈیمانز کر رہے ہو اسے تو وہ آنا ہی نہیں چاہتا اب دنیا میں اب ترقی کس طرح دیجیٹل دا ہو رہے ہیں اب آئی ٹکے سیکٹر کو پروموٹ کر رہے گے بجائے اس کے کہ آپ لڑائیوں میں پڑو یہ کرو وہ کرو ایڈکیشن سیکٹر کو لوگ ترگیٹ کر لیتے اس کو پروموٹ کر لیتا ہے تو بیسی ترقی آ جاتے ہیں اگر آپ ایڈکیشن میں بیجی ہو تو آپ آل سیکٹر میں بیجی ہو موسیقی